ایو راجیوں میں موڈی کے نام کے سہرے چناوی ویترانی پار کرنے والے مکھیا کون ہونے والے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس پارن تین او راجیوں میں سی ام پت کی ریس میں کون آگے ہوگا ترپا چناو میں بی جے پی نے نہ صرف لفٹ کا قلعہ دھست کیا بلکہ بڑی جیت بھی حاصل کی ترپاو میں بی جے پی میں سی ام پت کو لے کر ماتھا پچی شروع ہے دو نام سامنے ہیں جو کہ آپ کے ٹی وی سکرین پر بی پلو دیو اور سنیلوی دیو دھر یہ سی ام پت کی ریس میں آگے بتایا جا رہے ہیں بی پلو کون ہیں بی پلو کے بارے میں جانتے ہیں بی پلو دیو ایک صاف ستری چھوی والے نیتا ہیں اور ترپاو میں وہ پردیش ادھیاکش رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کرمینل کیس درج نہیں ہے اگر پاک صاف ہونے کی بات ہو تو یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے لمبے سمیں سے سنگ سے جڑے رہے ہیں لہٰذا اس ریس میں آگے مانے جا رہے ہیں ساتھی بی جے پی سنگٹن میں رہ کر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے بی جے پی کے تھنک ٹینک رہے کے این گوویندہ چارے کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک وہ کام کر چکے ہیں اور فیلحال پارٹی کے پرتیش سمرپت ہے اور ان چڑاؤں میں انہوں نے لگاتار محنت کی اور اس کے علاوہ اب دوسرے سنیل وی دیو دھر ترپورا میں یہ بی جے پی کے پربھاری رہے تھے سنیل وی دیو دھر اور ان کے نام کا بھی اس وقت ماتھا پچی چل رہے ہیں نورتیز پہ قریب تین سال تک انہوں نے سنگ کا پرچار کیا ہے پرچار رکھ رہے ہیں وہاں پر انیس سو پچاسی میں آر ایس ایس سے سنیل وی دیو دھر جڑ گئے تھے اور دوہزار چودہ میں آمیت شاہ نے انہیں ترپورا کا پربھاری بنایا تھا محض چار سالوں کے اندر پورے پورا پیدش بدل کے رکھ دیا دوہزار چودہ میں پی ایم موڈی کی وارارسی سیٹ کے انچارجر ہے چونکہ ہے لہذا پی ایم سے بھی کہیں نہ کہیں قریبی ہے ان کی مائی ہوم انڈیا نام سے ان کا ایک انجیو ہے جس کے ذریعے وہ تمام جن سامانے کے حق کی کاروائی کرتے رہتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ناغلینڈ کی جہاں پر ناغلینڈ میں بی جے پی اور انڈی پی پی گھڑ بندن کی سرکار بنتی ہوئی دکھ رہی ہے بی جے پی گھڑ بندن کے سرکار بننے پر نیفیوریو کی دعویداری مضبوط مانی جا رہی ہے کون ہیں نیفیوریو ان پی ایف سے ٹوٹ کر بنی انڈی پی پی کے یہ قد دعور نیتا ہے نیفیوریو جن کی دعویداری مضبوط ہے اپنی پارٹی کے نرورود نیتا اور انہیں بی جے پی کا بھی پورا سمرتہ ناصل ہے ان پی ایف اور بی جے پی نے گھڑ بندن کے تحت اس چناؤ کو لڑا تھا جس کے بعد ان دونوں نے مل کر ستہ ہاتھ میں لینے کی چابی اپنے ہاتھ کر لی ان پی ایف سرکار منیفیوریو تین بار سی ایم رہ چکے ہیں اور تریپلان ناغلینڈ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں میگھالے کی جہاں پر پیچ فسا ہوا ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس پر لیکن بات مکل سنگمہ کی کر لیتے ہیں مکل سنگمہ اگر کونگریس کی سرکار بنتی ہے تو سی ایم بنیں گے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے دس سال سے وہ میگھالے کے سی ایم ہیں حالانکہ اس بار انہیں چناؤتی ملی ہے لیکن پھر بھی کونگریس سب سے بڑی پارٹی بنی ہے کونگریس کی ٹکٹ پر وہ لگاتار چار بار ویدھائیگ بھی بن چکے ہیں ایک بڑی دعویداری ہے ان کی دوہزار تین میں راج کے گھے اور شکشہ منطری بنے تھے مکل سنگمہ اور دوہزار پانچ میں راج کے مکہ منطری بنے میگھالے کے اور ساتھی اس بار کی جو ان کی دعویداری ہے وہ قریب قریب سب سے آگے ہے لیکن اب اگاتہ سنگمہ کی بات کر لیتے ہیں کہ اگاتہ سنگمہ کون ہے اور ان کا نام کیوں چرچہ میں ہیں اگاتہ سنگمہ سی ایم پتھ کے لیے ان کی دعویداری مضبوط مانی جاری ہے این پی پی کی سرکار بننے پر اگاتہ پندروی لوگ سبہ میں دوبارہ سانسد چنی گئی تھی ساتھی انتیس سال کے عمر میں یو پی سرکار میں یہ راج منطری بھی بن چکی ہیں دیش کی اس میں سب سے یوہ سانسد اور منطری کہی جاتی تھی اگاتہ سنگمہ ایک بڑی نیتا اور اس کے علاوہ ایک تیسرے نام پر بھی لگاتار چرچہ چل رہی ہے میگھالے میں سی ایم پتھ کی ریت میں اور یہ ہیں کوناڈ سنگمہ جو کی اگاتہ سنگمہ کے بھائی ہیں اور ان کے بھی سی ایم پت پر قابض ہونے کے دعوے کیا جا رہے ہیں کوناڈ سنگمہ این پی پی کے چیف اور سانسد بھی ہیں تورا لوگ سوہ سیٹ سے دوہزار سولہ میں انہوں نے چناو جیتا تھا اور اس بار کے چناو میں انہوں نے اپنا دم خم ٹھوکا موجودہ سی ایم مقل سنگمہ کی پتنی کو ایک لاکھ تیرانوے ہزار ووٹوں سے انہوں نے ہرایا ہے تو یہ سمی کرنے تورپورا ناغالینڈ اور میگھالے کے جہاں پر سی ایم پت کی ریس میں کون آگے ہے اور کون نہیں اور کس کا دعویٰ مضبوط ہو سکتا ہے